قلعہ سیون کے تعلق علم السلام علیکم آپ کا سبجیکٹ ہے اردو اور چپٹر ہے پیغمبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق یعنی کہ سج بولنے والے صادق اور امین جو ہماری نبی کے بہتین اوصاف میں شامل ہے آپ کی زندگی بہت سارے ایسے واقعات سے بھری پڑی ہوئی ہے جس میں جو آپ کی صداقت اور امانداری کی گواہی دیتے ہیں سب سے پہلے نبوہ سے کئی سال پہلے جب ہماری نبی پہ نبوہ نازل نہیں ہوئی تھی تو سلاب کے ورے سے خانے کعبہ کی دیوان کو سخت نقصان پہنچا تھا تو اس کی خانے کعبہ کی اس کے بعد دوبارہ عرصہ نو تعمیر تو ہو گئی لیکن فیصلہ یہ کرنا تھا کہ حجر اسود کو اس کے مقام تک کون پہنچائے گا اس کی وجہ سے مختلف قبائل میں جھگڑا ہو گیا اس کشم کشمے کئی دن گزر گئے پانچوے دن سب قبائل مسجد حرام میں داخل ہوئے ابو میہ بن مغیرہ جو سب سے مومر یعنی کہ سب سے بزرگ تھے انہوں نے یہ رائے دی کہ کل صبح جو شخص بہانے بنی شیبہ سے سب سے پہلے حرام میں داخل ہوگا وہی اسے سالس مقرر کر جائے گا یعنی کہ وہی فیصلہ کرنے والا ہوگا اور اس کا فیصلہ سب کو منظور ہوگا سب نے ابو میہ کی رائے سے اتفاق کیا یعنی کہ سب لوگ ان کی رائے مان گئے اتفاق سے اتفاق سے دیکھئے کہ دوسرے روز سب سے پہلے باب بنی شیبہ سے حرم میں داخل ہونے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور آپ کو سب دیکھتے ہی بے اختیار یہ پکار اٹھے کہ امین ہیں ہم راضی ہیں یعنی کہ آپ کے کوئی صرف دیکھتے ہی آپ کی امان پہ آپ کی امین ہونے پہ یقین رکھتے تھے کہ ہم سب راضی ہیں اور سب کے سب راضی ہو گئے ان کے درمیان تمام جھگڑے ختم ہو گئے اور آپ نے انتہائی امانداری کے ساتھ ایک چادر بچھائی اور اس میں حجر اسوت کو رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں کو چادر کا کونہ پکڑنے کا حکم دیا اور پھر سب نے چادر کا ایک ایک کونہ پکڑا اور اس طرح آپ نے انتہائی انصاف کے ساتھ انصاف کے ساتھ حجر اسوت کو اس کی جگہ پر اس نصب کیا یعنی کہ اس واقعے کا مقصد یہ کہ ہمارے نبی صرف ایمان لانے کے بعد صادق اور امین مشہور نہیں ہے بلکہ نبوہ سے پہلے بھی آپ صادق اور امین مشہور تھے لوگ آپ کو سچ بولنے والا اور اماندار اماندار کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہ جب نبوت نازل ہوئی تو آپ نے سب سے زیادہ اخلاق پر زور دیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اخلاق میں سب سے زیادہ جس چیز کی اہمیت ہے وہ صداقت اور امانت ہے یعنی کہ صداقت اور امانت ایمان کا حصہ ہے اگر جس کے اندر صداقت نہیں اور امانداری نہیں اور دیانتداری نہیں وہ دار ایمان میں داخل نہیں ہو سکتا اور اسی کا نام دین و ایمان ہے آپ نے فرمایا کہ جو جھوٹ بولتے ہیں اور امانت میں خیانت کرتے ہیں وہ منافق ہیں اور انہوں نے منافق کی تین نشانیوں میں اس کو شامل کیا کہ منافق کی پہلی نشانی ہے جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے اور جب کوئی امانت اس کے پاس رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے یعنی کہ یہ تین خوبیاں جس میں ہوگی وہ منافق ہوگا اور وہ مسلمان کہنے کا مستحق نہیں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید فرمائی کہ ہمیشہ سج بولو سچائی کا راستہ سچائی کا راستہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے اور برائی ایک دن مٹ جانے والی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور برائی اور جھوٹ جو وہ دوزک کی طرف لے جاتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس سچائی کا امری نمونہ تھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جب قرآن کی دست و تدریس کا کام شروع کیا تو سب سے پہلے اس پہ ہم خود عمل کیا ایمانداری کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ خود عمل کیا اور اس کے بعد اس کی دست و تدریس شروع کی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے تو آپ کے سخت سے سخت ترین دشمن بھی قائل تھے قائل تھے یعنی کہ آپ کے صداقت کو مانتے تھے اس پہ یقین لگتے تھے یہاں تک کہ یہودیوں کے بڑے بڑے عالم جو ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی ہمارے نبی کو دیکھتے ہی پکارتے تھے کہ صادق آگئے اور امین آگئے اور ان کا چہرہ دھرگوہ کا چہرہ نہیں یعنی جھوٹ بولنے والے کا چہرہ نہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے جس کی گواہ یہ واقعہ دیتا ہے کہ عدبہ بن ربیہ قریش کے ایک بہادو مشہور سردار تھا ایک مرتبہ قریش نے اسے نبی کریم سے گفتو کرنے کے لئے بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ پہنچا تو اس نے کہا اس نے چند باتیں پیش کی اور کہا کہ آپ اس میں سے جو چاہیں اختیار کر لیں لیکن نئے مذہب کی تبلیغ چھوڑ دیں آپ نے اس کی باتیں غور سے سنی اور اس کے سامنے سورہ ہم اور سجدہ پڑھنی شروع کی اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی آخری آیت پر پہنچے جس کا ترجمہ یہ ہے اگر وہ مپہریں تو کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں کڑا کے سے ڈرائیا جیسا کہ آد و سمود پر آیا تھا یعنی کہ میں نے تمہیں کڑا کے یعنی کہ اگر عذاب سے ڈرائ دیا ہے جیسا کہ آد و سمود یہ قوم آد و سمود یہ پیغمبر کی قوم تھی حضرت سمود علیہ السلام کی قوم تھی جن پر عذاب الہی نازل ہوا تھا اور جن کو اللہ تعالیٰ نے نیستون نابود کر دیا تھا تو بے اختیار عدبہ نے آپ کی موہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ آپ آگے نہ پڑھیں اور یہ ساری بات اس نے نا قریش کو جا کر بتائی کیونکہ یعنی کہ ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلا کے موہ سے نکلا ہوا لفظ بھی اس پہ بھی وہ اتنا ایمان رکھتے تھے کہ انہوں نے کہا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے کہہ دیں گے کہ تم پہ عذاب نازل ہو گا تو ہم سب پہ عذاب نازل ہو جائے گا اس سے میں خوف زدہ ہو گیا اور میں نے ان کو آگے پڑھنے سے روک دیا یعنی سبحان اللہ کہ آپ کا سختہ دشمن بھی کہ آپ سے نکلی ہوئے بات پر ایمان رکھتے تھے کہ آپ کی موہ سے نکلی ہوئے بات پر ایمان رکھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر آپ کہہ دیں کہ تم پہ عذاب نازل ہو گا یا آیت بھی پڑھ دیں اس کا ترجمہ پتا دیں تو ہم پہ عذاب نازل ہو جائے گا وہ اتنے خوف زدہ ہو جاتے تھے آپ سے نکلے ہوئے الفاظ پر ایک دفعہ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نازل ہوئی اور آپ کو درس و تدریس کا حکم دیا گیا تو آپ کوئے صفحہ پر چڑھ کر قریش مکہ کو پکارا جب سارے مکہ کے لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے کہا اگر میں تم سے کہوں وادیہ مکہ سے ایک سواروں کا لشکر یعنی فوج کا لشکر تم کو طاقت اور تاراج کرنا چاہتا ہے طاقت اور تاراج یعنی تباہ اور برباد کرنا چاہتا ہے تو کیا تمہیں یقین آ جائے گا تو انہوں نے بلا بے شک کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بلا ہم آپ کو ہمیشہ ہم نے آپ کو سج بولتے ہوئے دیکھا ہے یعنی کہ آپ کا ابو جیل جو آپ کا سخت ترین دشمن تھا اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تھا وہ بھی آپ کو جھوٹا نہیں کہتا تھا وہ بھی آپ کی امانداری آپ کی سچائے پر یقین رکھتا تھا بس وہ کہتا تھا کہ کتاب شریع جو تم لائے اس سے ہم انکار کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صداقت کا عالی پیکڑ تھے آپ کی امانداری اور آپ کی دیانت کا تو اس حد تک قائل تھے مکہ کے لوگ کہ سخت اداوت یعنی کہ سخت دشمنی کے باوجود آپ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا کرتے تھے اور جب پریش کی زیادت کی ان سے تنگ آ کر ہمارے نبی نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو آپ دیکھیں کہ جب ان کی تمام مکہ کے لوگ کے بڑے بڑے سرداروں کے امانتیں ہمارے نبی کے پاس موجود تھی اگر آپ چاہتے آپ نے جب ہجرت کی تو ان سب کی امانتیں لے کے چلے جاتے تاکہ آگے جا کے آپ کی کام ہاتے لیکن آپ کیونکہ آپ اماندار تھے اور امانداری آپ پر ختم تھی آپ نے روانگی کے وقت حضرت عدی کو اس امام امانتیں سپر کی ان کے اور کہا کہ جب تک جب تک یہ امانتیں اصل مالکوں کو نہ پہنچا دو اس وقت تک مدینے نہ آنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمان کے سخت دشمن بھی جو قریش مکہ تھے وہ بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی تمام امانتیں رکھا کرتے تھے اگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ امانتیں واپس نہ کرتے تو کوئی ان سے لے نہیں سکتا تھا لیکن ہمارے نبی نے ایسا نہیں کیا کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی تھے اور آپ کی امانداری اور صداقت جو ہے وہ آپ کے اخلاق کے اعلیٰ اصاف میں شامل تھی جس کی گوائی اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں رہتا ہے کہ اے نبی بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر ہیں تو جب تک بچوں تو بچوں جب تک ہم اپنے نبی کے سریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر پوری طرح عمل نہیں کریں گے تو نہ تو ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے نہ ہم اسے خوش رکھ سکتے ہیں تو بچوں بحیثیت امت محمدی اور ہم مسلمان ہونے ہونے کے ہم پہ فرض ہے کہ ہم احکام الہی اور سنت نبی پر عمل کریں کیونکہ اس کے بغیر نہ تو ہمیں دنیا میں کامیابی حاصل ہوگی اور نہ آخرت میں ہمارے لئے نجات ہوگی تو آئیں بچوں سب مل کے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو احکام الہی اور سنت نبی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ تمام اور صاف جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں اور ان کی سخصیت موجود ہے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا کی تمام آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ رہیں اور آخرت میں ہمارے لئے نجات کا باعث بنیں اللہ حافظ اور امید ہے کہ یہ چپٹر مکمل ہو گیا اور امید ہے آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا اللہ حافظ انشاءاللہ ہم نیکس چپٹر کے ساتھ دوبارہ حضرت ہوں گے